ادھر محکمہ تعلیم پنجاب کا پرائیوٹ سکولوں کو زائد فیس والدین کو واپس کرنے کا حکم جاری وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس نے عمل در آمد نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن منسوخ کرنے کا بھی اعلان کر دیا اخلاق باجوا ریپورٹ کریں گے صوبائی وزیر سکول ایجوکیشن ڈاکٹر مراد راس کی پنجاب اسیملی کے ہاتھا میں میڈیا سے گفتگو انہوں نے سپریم کورٹ کے حکامات بارے اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ جو پرائیوٹ سکول پانچ ہزار روپے سے زائد فیس لے رہی ہیں انہیں دسمبر کی فیس سے بیس فیصد رقم والدین کو واپس کرنا ہوگی جبکہ گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں سے پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ کریں گے جو سپٹیمبر میں فی واؤچر ملے ہیں اس کے اوپر ان کو ٹونٹی پرسنٹ کم کرنا پڑے گا جو سپٹیمبر میں فی واؤچر ملے ہیں پیرنٹس کو نمبر دو جو پچاس فیصد ان کو کہا گیا ہے جو سمر میں فیز لی گئی تھی اس کو یا تو وہ ری فانڈ کریں گے یا اس کو ایڈجسٹ کریں گے اگلے فیبل کے اندر وزیر تعلیم نے فیصوں کے مسئلے پر نئی ایتھارٹی بنانے کی بھی نویت سنوا دی 31 دسمبر تک احکامات پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ سکول کی ریجسٹریشن منسوخ کرنے کا اعلان بھی کر ڈالا 31 دسمبر تک ہم پرائیوٹ سکول سے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں انہوں نے ری فانڈ کرنی ہے یا ایڈجسمنٹس کرنی ہے وہ 31 کے بعد کریں کیونکہ اگر 31 تک نہ کیا تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ رائٹ ہے کہ ہم اس سکول کی ریجسٹریشن کینسل کریں والدین کے لیے فیسوں کے حوالے سے شکایات درج کروانے کے لیے موبائل نمبر بھی جاری کر دیا گیا وزیر تعلیم نے پنجاب میں اسادزہ کی 40 ہزار خالی عسامیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت 7 سے 8 ہزار عسامیوں خالی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ اخلاق احمد باجوہ لاہور